سورة آل عمران آیت نمبر 181 اور 182 یقیناً اللہ تعالی نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو متاجہ نعوذ باللہ رام غنی ہے جو کچھ انہوں نے کہا اسے ہم لکھ رکھیں گے اور جو وہ انبیاء کو نہ حق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ رکھا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے آپ جلا دینے والے عذاب کا مزا چکو استغفراللہ یہ تمہارا اپنے ہاتھوں کی کمائی اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا اللہ کو نعوذ باللہ بخیل ہونے کا تانہ دینا اور یہود کی اللہ سے بدتمیزی نعوذ باللہ یہ کول یہود کا تھا پہلے یہ بیان ہو چکا کہ میں سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے مالہ دولہ کی حوث ذر پرستی اور بخل کا مرز پیدا ہو گیا تھا چنانچہ جب آیت نازل ہوئی تو یہود اپنے جذبے بخل سے مغلوب ہو کر کہنے لگے اس کا مطلب یہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں اس لیے تو وہ ہم سے کرز مانگتا ہے ان کے اسی جواب کو اللہ تعالیٰ نہیں نکل فرمایا یہود کا یہ جواب ان کے بخل کا ہی نہیں ان کے خبست باتن کا پورا پورا پتہ دے رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے اسی نے تمہیں عطا کیا اور جو کرز مانگتا ہے وہ بھی تمہارے بھائی بندوں پر خرچ ہوگا کیونکہ اللہ تو بنیاز ہے پھر اس کرز کو اپنی طرف منصوب کرتا اور پھر اس پر بڑا عجر عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت اور اس کا فضل ہے پھر اس جملے میں جس انداز سے صدقے کی ترغیب دی گئی وہ نہائیت لطیف پیرا ہے اور جتنا یہ لطیف ہے اتنا ہی بھونڈے انداز سے یہود نے اس کا جواب دیا چلانچہ ان کی یہ بدکلامی بھی ان کے نامہ عمال میں لکھ دی گئی اس نامہ عمال میں جہاں جہاں ان کی انتہائی بدکاریاں یعنی انبیاء کا قتل لکھا گیا قیامت کے لیے یہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا پھر ان کے کیے کی پوری پوری سزا بھی انہیں جلا دینے والے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا اور یہ کس لیے ہوگا یعنی یہ سارے ان کی ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا قتل انبیاء کا جن ان مخاطبین نے یہود و مدینہ کی طرف منصوب کیا گیا ہے کیوں یہود مدینہ بھی اپنے اباؤ اجداد اور سابقہ یہود کے عمل سے راسی تھے اور خوش تھے اس لیے یہ خود بھی قاتلین کے حکم میں شمار کیے جاتے کیونکہ کسی کے فعل میں راضی ہونا اس فعل میں اس فعل کے کرنے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اس کی تائیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو جو شخص وہاں مجود ہو مگر اس کے گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا یا مجود نہیں یعنی وہ گناہ کا شریک نہیں اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں مجود نہیں مگر ان کے اس فعل سے راضی ہے تو باوجود غائب ہونے کے اس کا شریک کے گناہ سمجھے جائے گا تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو تم نبیوں کو قتل کرتے رہے اس سے پہلے تم اس وقت نہیں تھے لیکن تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو حضرت ابن عباس وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آئیت تو طریقے کون ہے جو اللہ کو کرز حسنہ دے اور زیادہ سے زیادہ کر کے دے تو یہود کہنے لگے اور وہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے دگنا کر کے چگنا کر کے دینے لگے تو یہود کہنے لگے اے نبی تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے کرز مانگ رہے تو اس پر یہ آئیت ہوتی ہے لَقَدْ سَمِعُ اللَّهِ اور یہ تو ان کا فیل تھا ہم بھی جو بھی اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنی عقل لڑاتے ہیں اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اپنے سمجھ بوجھ کو آگے رکھتے ہیں وہ سارا لکھا جا رہا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے ناؤزباللہ اللہ کے بات کے مقابلے میں اپنی بات رکھنا یہ کوئی مزاق نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث کے مقابلے میں بھی اپنی بات کو اہمیت دینا اپنے افکار اپنے اقائد اور اپنی چیزوں کو سامنے رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ ساری باتیں نوٹ کر رہا ہے کہ جو ہم پردے کے خلاف داڑی کے خلاف یا برکے کے خلاف یا کوئی بھی دینی جو ہمارے افکار ہیں ہمارے دینی اقائد ہیں ہمارے تہوار ہیں ہمارے شاعر ہیں جو ہم ان کے مزاق اڑاتے ہیں وہ سارا اللہ لکھ رہا ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ عزب بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مدیسے میں گئے یہاں کا بڑا معلم فخاص تھا تو اس کے محط ایک بہت بڑا عالم کی تھا لوگوں کا مجمع تھا وہ ان سے بس بھی باتیں سن رہا تھا تو آپ نے وہاں فرمایا فخاص اللہ سے دورو اور مسلمان ہو جو اللہ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ اس کے پاس حق لے کر آئے ہیں ان کی صفتیں تو رہت اور انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں مجود ہیں تو فخاص نے جواب دیا کہ وہ بکر سن اللہ کی قسم اللہ ہمارا متاج ہے ہم اس کے متاج نہیں اس کی طرف اسی طرح نہیں گرگڑاتے جیسے وہ ہماری جانب آجزی کرتا ہے بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں ہم غنی ہیں امیر ہیں اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرض نہ طلب کرتا جیسا کہ تمہارے پیغمبر کہہ رہے ہیں ہمیں تو سود سے روکتے ہیں اور خود سود دیتا ہے اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا اس پر حضرت صدیق کے اکبر اور فخاص کے موپے زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم یہودوں سے معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھے اللہ کے دشمن تیرا سر کاٹ کے رکھ دیتا جو بدنصیب ہو جھٹلاتے ہی رو اگر سچی ہو فخاص نے جا کر اس کی شکایت سکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آپ نے حبوبہ صدیق سے پوچھا اسے کیوں مارا حضرت صدیق نے سارا واقعہ بیان کیا لیکن فخاص اپنے کول سے مکر گیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا اس کے بارے میں نازل ہوئی لَقَصَّمِيَ اللَّهُ یہ دونوں ہمیں روایتیں ملتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر وانیٹی ٹو میں فرماتا ہے انہیں اپنے عذابے کلی خبر دیتا ہے کہ ان کا کول اور ساتھی اس جیسے ان کا بڑا گناہ یعنی قتلِ انبیاء ہم نے ان کے نام اعمال میں لکھ لیا ایک طرف تو ان کا جنابِ باری تعالیٰ کی شان میں سوری آیت نمبر وانیٹی وان ہے عدبِ عدبی کرنا اور دوسری جانب نبیوں کو مار ڈالنا ان کاموں کی وجہ انہیں سخص عذاب ملے گی ان کو ہم کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پہلے کرتود کا بدل ہے یہ کہا کر انہیں ظلیل اور اسواکن عذاب پر عذاب ہوگا یہ سرسل عدل و انصاف ہے اور ظاہر ہے کہ مالک اپنے غلاموں پر ظلم نہیں کیا کرتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے ہم اس کی غلام بھی ہیں اس کی کریئیشن بھی ہیں اس کی کریئیٹر بھی اس نے ہمیں کیا تو کسہ اپنے بندوں پر ظلم کر سکتا ہے یا اپنے بندوں سے وہ بہت پیار کرتا ہے یہ ہمارے عمال نامیں ہی ہیں ہمارے عمال ناموں ہی کی سزا ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں اس لئے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اور کتنا بور رہے ہیں اس لئے زبانوں کو لگام دینا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ ایک مختصر سا کلمہ بھی جہنم کی نچلی وادی میں لے جانے کے لئے کافی ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایک مختصر سا لفظ بھی انسان کو جنت کے عالی درجوں تک پوجا دیتا ہے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمين